السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن یوقشح نفسه فالائکہم المفلحون ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس امت کو ان تمام امور سے بچنے کی اور دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے جو کسی بھی حیثیت سے دنیا میں اس کے لئے تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں انہیں امور میں سے ایک اہم ترین بات جو اس امت کے افراد کے لئے دنیا میں تباہی کا سبب بن سکتی ہے یہ ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی جو فانی لذتیں ہیں انسان ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش میں لگ جائے حلال و حرام کی تمیز اس کو نہ رہے اور اس کے نفس کے اندر ہر چیز کی بیجہ خواہش پیدا ہو جائے عیش و آرام کی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان اس فکر میں لگ جائے کہ ساری اس کے پاس ہونی چاہیے موجود ہوں تو دنیا اس کی بہتر ہو سکتی ہے یا اسی طریقے سے مال و دولت کا مسئلہ ہے کہ انسان کے پاس گزر بسر کے لائق ساز و سامان موجود ہے یا اس سے زیادہ بھی موجود ہے اور اس کی مزید طلب اس کے اندر پائی جائے حالانکہ جو مال اسواب اس کے پاس موجود ہے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے اس مال کے اندر جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی بھی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں ان کی بھی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے لیکن انسان اس کے باوجود مزید مال کی طلب میں اور دنیا کی طلب میں لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے لوگوں کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے لہذا یہ طلب اور جستجو اگر اس حد تک پہنچ جائے تو یہ انسان کی تباہی اور ہلاکت کا ساز و سامان بن جاتی ہے اور اس کے لئے عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے شوح سے تعبیر کیا جاتا ہے شوح کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بری صفت ہے بخل یہ اس کا آلہ درجہ ہے اور یہ بخل کی سپرلیٹف ڈگری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو وسائل اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیے ہیں صرف اور صرف اپنے لئے ان کو خاص سمجھتا ہے اور کسی دوسرے کا حق ان میں تصور نہیں کرتا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے سلسلے میں بھی غور و فکر نہیں کرتا ہے دوسرے لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ صرف اور صرف انسان اپنی ذات کے سلسلے میں سوچتا ہے اور کبھی تو یہ شہی انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ خود جو اس کی اپنی ضروریات ہیں یا جن کے اخراجات اس کے اوپر لازم ہیں اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اور جو گھر کے اندر والدین ہیں ان کے اخراجات بھی اٹھانے میں ایک اتاہی سے کام لیتا ہے ان کی حاجہ تو ضرورت پوری نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ خود اپنی ذات پر بھی ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو ایسے انسان کو عربی زبان میں شہی کہا جاتا ہے اور اردو زبان میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایسا بخیل انسان اس کو مکھی چوس بخیل کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے کھانے پینے کے سامان میں یا سالن میں یا سبزی میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو بھی یوں ہی نکال کر پھینکنے کی سلسلے میں اس کو تردد ہوتا ہے بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ویسے ہی مکھی نکال کر اس نے پھیک دی تو یہ کہ اس مکھی کے ساتھ بھی اس کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے تو اس حد تک چلا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو چوس کر پھینکنے کا ارادہ رکھتا ہو جب انسان اتنا بخیل ہو جائے تو یہ اس کی تباہی کا سامان ہے بربادی کا سامان ہے ہماری شریعت نے اس بری خصلت سے نہ صرف یہ کہ ڈرائیا ہے بلکہ اس دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ناکام قرار دیا ہے اور جو لوگ اس خصلت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو ایک کامیاب انسان قرار دیا ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے پہلے انسار جو مدینہ کی رہنے والے تھے ان کے عیسار کا ذکر تذکرہ فرمایا ہے اور تعریف بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی حاجت و ضرورت پر بھی دوسروں کی حاجت و ضرورت کو ترجیح دیتے ہوں یہ ایک اچھی صفت ہے انسان خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے دوسروں کی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرے یہ ایک اچھی صفت ہے اور اسلام نے سخامت اور فیاضی کی بھی ترغیب دلائی ہے اسلام نے کسی بھی درجے میں بخل کی تعلیم نہیں دی ہے یہ ایک مضموم خصلت تصور کی گئی ہے لہذا اللہ تعالی نے اہلِ ایثار کی جو لوگ خود حاجت مند ہیں لیکن اپنی ضرورت کو ٹال دیتے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں ان کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرمایا جس انسان کو جس شخص کو اس کے نفس کے حرس سے بچا لیا جائے یعنی اس کے نفس کے اندر جو بیجا حرس ہے لالچ ہے تمہ ہے خودغرضی ہے خواہش ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اسی کے پاس آ جائیں اور کسی کے پاس کچھ نہ رہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس خصلت سے جس انسان کو بچا لیا گیا فَأُولَئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ کامیاب اور کامرہ ہیں دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جنت خینامتیں تیار کی ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے اس قسم کے لوگوں کو جن کے اندر شخ موجود نہ ہو بخل موجود نہ ہو ایسے لوگ کامیاب ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کے اندر یہ صفت موجود ہو کہ میرے پاس جو خزانہ ہے جو مال ہے جو دولت ہے وہ خرف نہ ہو اور دوسرے انسانوں کے پاس جو مال اور دولت ہے وہ سب میرے پاس آ جائے ہیں انسان کی یہ خواہش اس کی کامیابی کی زمانت نہیں دے سکتی ہے بلکہ یہ ناکامی کی علامت ہے ایسے لوگ اللہ تعالی کی نگاہ میں ناکام و نامراد ہیں اور بلکہ ناکام و نامراد ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر کرونا وائرس کے آنے سے پہلے دنیا کا جو ماحول تھا اور دنیا والوں کا جو حال تھا اگر ہم انفرادی سطح پر سوچیں یا اجتماعی سماجی سطح پر سوچیں یا ملکی سطح پر سوچیں یا بین الاقوامی سطح پر سوچنے کی کوشش کریں کہ آخر اس دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان اتنی مارا ماری کیوں پائی جاتی ہے اس قدر نفسہ نفسی کا عالم کیوں ہے اس دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے ایک سماج ایک معاشرہ دوسرے سماج اور معاشرے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے یا اس کی ترقی اس کو گوارہ نہیں ہے ایک ملک دوسرے ملک کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے بلکہ دوسرے ملک کے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے اس کو نوازا ہے وہ کسی بھی ذریعے سے اس ملک کی سروعت اور دولت کو اس نعمت کو چھیننا چاہتا ہے چاہے زبردستی سے چھینا جائے یا جنگ کر کے چھینا جائے یا کسی بھی ذریعے سے قبضہ کیا جائے اگر کسی کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نعمت دوسرے ملک کے پاس موجود نہیں ہے تو دنیا کے اندر اس قدر مارا ماری اس قدر نفس نفسی اس قدر بیچینی کا سبب آخر اس کے پیچھے ہیں کیا اس کے پیچھے بنیادی سبب یہی ہے جس کو قرآن نے شہ کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انتہائی خطرناک بیمارے ہیں دنیا کا آمن و آمان اس بیماری کی وجہ سے غارت ہو رہا تھا اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی اگر لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس بیماری کا علاج نہیں کریں گے تو دنیا کی اندر آمن و آمان قائم نہیں ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہی ہر سے ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے پاس رہے اور جو چیزیں دوسرے لوگوں کے پاس ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے یا میرے پاس آ جائیں قطع نظر اس سے کہ وہ حرام طریقے سے آئیں گی یا حلال طریقے سے آئیں گی یا اخلاقی طریقے سے آئیں گی یا غیر اخلاقی طریقے سے آئیں گی یا قانونی طریقے سے آئیں گی یا غیر قانونی طریقے سے آئیں گی انسان پھر یہ نہیں سوچتا ہے آئیے اس سرسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات میرے سامنے ہیں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقو الظلم ظلم سے بچو ظلم کے قریب نہ جاؤ اور دنیا کی تباہی کا ایک بنیادی سبب ظلم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں جو آفتیں آتی ہیں اور جو مصیبتیں بندوں پر آتی ہیں ان میں سے ایک بنیادی سبب ان آفتوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کی آنے کا یہ ظلم ہے اور کسی بھی طرح کا وہ ظلم ہو میں اس وقت ہی ہے اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں ظلم کے سلسلے میں اس لیے کہ میں کرونا وائرس کے لاکڈاؤن سے پہلے تقریباً گیارہ یا بارہ جمعہ کے خطبوں میں میں ظلم سے متعلق بہت ساری چیزیں پیش کر چکا ہوں جو یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں اور اگر زندگی رہی تو کوشش کروں گا کہ ایک درس ایک ملاقات ان سارے خطبوں کا خلاصہ ایک ملاقات میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے یا رکھ دیا جائے تو اللہ کے رسول نے ظلم سے بچنے کی تاقید فرمائی کیوں کہا اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن یہ کئی تاریخیوں کا سبب بنے گا کئی تاریخیاں بندوں کے سامنے آئیں گے بندوں کو کئی تاریخیوں کا سامنا ہوگا گویا کہ قیامت کے دن بندے کو کئی تاریخیوں کا سامنا ہونے کا مطلب یہ کہ ناکام و ناوراد ہوگا ایسا انسان جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ آگے اللہ کی رسول نے برائے بیان فرمائی ہے وَتَّقُ الشُحْ اللہ کی رسول نے فرمایا شُح سے بچو بے جا حرس دنیا کی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے کیوں فَإِنَّ الشُحْ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہا کہ یہ شو جو ہے اس نے حلاق کیا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ہم سے پہلے امتِ محمدیہ سے پہلے جو امتِ گزری ہیں ان کو حلاق و برباد کیا ہے اسی بیماری نے یہ اخلاقی بیماری ہے تباہ کیا ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تنبیہ فرمائی ہے کہ ہم بھی اس طرح کی اسباب پیدا نہ کریں کہ ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں اور یہ کہ اس دنیا میں تباہی کا سامنہ کرنا پڑے کہا کس طریقے سے اس سے پہلے والے لوگ حلاق ہوئے تھے حَمَلَهُمَ لَا أَنْسَفَكُ دِمَاهُ اسی شہنے بے جاہر سے نے دنیا کی اور اس کے لالچ نے کیا کیا لوگوں کو خون بہانے پر آمادہ کیا ظاہر سی بات ہے ایک چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے دوسرے انسان کے پاس ہے اگر آپ ہر صورت میں اس کو حاصل کرنا چاہیں گے حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لئے لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا تو کہا کہ اس بے جاہر سے نے لوگوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے پر آمادہ کیا اور ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں انفرادی سطح پر بھی دیکھ رہے ہیں اجتماعی سطح پر بھی دیکھ رہے ہیں ملکی سطح پر بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن ممالک کے پاس نعمتیں تھیں اور دوسرے ممالک کے پاس نہیں تھیں انہوں نے زبردستی ان ممالک سے ان وسائل کو چھیننے کے لئے اس ملک پر چڑھائی کر دی اور کہا اور اسی شہ نے لوگوں کو حرام چیزوں کو حلال کرنے پر آمادہ کیا کہ جو چیز حرام ہے انسان اس خواہش میں کی نہیں میرے پاس آنی چاہیے لہذا وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے خطبہ دیا اور اس موقع سے یہ ارشاد سرمایا اور یہ روایت سنن نبی دعوت کی ہے علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس سے پہلے والی جو روایت تھی وہ صحیح مسلم کی تھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس موقع سے آپ نے فرمایا ایہا کم و شہ اپنے آپ کو شہ سے بچانا دنیا کی بے جاہرس تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے کیوں فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِشْوَ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی شوہ کے ذریعے سے ہلاک ہوئے کیسے ہلاک ہوئے شوہ جو ہے بے جاہرس انسان کے پاس دنیا کی دنیا کے ساتھ و سامان کی یہ انسان کو بخیلی پر مجبور کرتی ہے تو اس شوہ نے لوگوں کو بخیل بنا دیا تو بخیل ہو گئے اس لیے کہ اگر انسان مال کے حقوق ادا کرے گا تو بخیل نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر وہ مال کے حقوق ادا کرے گا غریبوں کو مسکینوں پر خرچ کرے گا تو مال کم ہو جائے گا اس کا یہ تصور ہے لہذا انسان بخل میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں خرچ کرنا ہے وَأَمَرَهُمْ بِلْقَطِئِ اَتِ اور اسی شوہ نے لوگوں کو مال کی بے جاہرس نے لوگوں کو قطع رحمی پر آمادہ کیا رشتے ناتے توڑ لیے جبکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رشتوں کو توڑنے والا کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا لیکن بخیل انسان رشتے ناتے کیوں کاٹتا ہے اس لیے کہ تعلقات اگر بحال رہیں گے تو ایسی صورت میں مال خرچ ہوگا لہذا اس کا آسان سا طریقہ ہے سارے لوگوں سے تعلقات ختم کر لیا جائے موبائل فون بند کر لیا جائے کسی سے کوئی تعلق قائم نہ کیا جائے تعلق قائم رہے گا تو ایسی صورت میں مال خرچ ہوتا ہے اور بخیل انسان شہی انسان مال خرچ نہیں کرنا چاہتا لہذا انہوں نے اپنی رشتوں کو کاٹ لیا اور اسی شہ نے لوگوں کو فسق و فجور کا حکم دیا تو فسق و فجور میں لوگ مبتلا ہو گئے یا تو گناہوں میں مبتلا ہو گئے حلال و حرام کی انہوں نے تمیز نہیں کی مال کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے یا مال جب انسان کے پاس یادہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے جو سب سے قریب ہی لوگ ہیں ان پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کا ایک حرام استعمال ہے کہ وہ بدکاری بھی استعمال کرے گا زنا نے استعمال کیا لوگوں نے تو اس طریقے سے شہنے دنیا کی اس بیجاہرس نے لوگوں کو ان خرابیوں میں مبتلا کر دیا اور جو اس طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہو جائیں تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے اور اس سوصلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشادات ہیں ایک اور رمایت میرے سامنے ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبو السمع الموبخات ساتھ ہلاک کرنے والے تباہ کرنے والے گناہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہا کہ ان ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں سے بچاؤں اپنے آپ کو اور ان ساتھ انتہائی خطرناک گناہوں میں سے شرک باللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ جس کا ذکر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ یہی شو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ شرک کے بعد جو خطرناک گناہ ہو سکتا ہے انسان کے لئے اور اس کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے وہ شو ہے شو کا ذکر کیا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اس سے انسانوں کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ارشادات ہیں اسی تعلق سے ایک حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے علامہ البانی نے السلسلت الحدیث الصحیحہ میں ذکر فرمایا ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ الشُحْوَ وَالْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ یہ شو بے جاہرس دنیا اور دنیا کی لذتوں کی وَالْفُحْش اور فُحْش گوئی زبان سے انسان بھونڈی باتیں نکالے بدتمیزی پر اترائے اور اس کے بعد کا وَالْبَذَاءَ بدکلامی بدزبانی یہ تینوں خسلتیں کیا ہیں من النفاق یہ نفاقی علامت نفاق کا حصہ ہے اتنی خطرناک یہ بیماری ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاقی علامت اس کی نشانی قرار دیا ہے اس لئے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح کی خسلت سے بچانے کی کوشش کریں اور آگے دیکھتے ہیں ایک اور حدیث ہے ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہ یہ بیجا حرس دنیا کی والایمان اور ایمان ایمان اور یہ بیجا حرس کسی مومن مسلمان بندے کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں گویا کہ بیجا حرس اور ایمان اگر ایمان کسی بندے کے دل میں ہے صحیح معنی میں ایمان ہے تو اس کے دل میں یہ بیجا حرس نہیں ہوگی اور جس کے دل میں یہ بیجا حرس موجود ہے تو اس کا ایمان گویا کی خطرے میں ہیں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں یا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شوہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ کمال ایمان کے خلاف ہے بندے کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جبکہ اپنے دل سے اس بیماری کو نکالنے کی کوشش کرے اگر اس کے دل کے اندر یہ بیماری موجود ہے یہ حرس موجود ہے یہ تمہ موجود ہے کہ اس کے پاس جو ساز و سامان ہے جو دنیا ہے جو دولت ہے جو پیسہ ہے وہ اسی کے پاس رہنا چاہیے خرص نہیں ہونا چاہیے اور جو دوسروں کے پاس ہے وہ بھی اس کے پاس آ جانا چاہیے اس طرح کی خواہش اگر کسی انسان کے اندر ہے تو وہ انتہائی خطرناک بیماری کے اندر مبتلہ ہے اس لئے صاحبِ ایمان کو چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کوئی اس طرح کی بات موجود نہ ہو اور اس سلسلے میں ایک اور روایت میرے سامنے ہے عمر بن عوف انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باعثہ ابا عبیدہ ابن الجرہ البہرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی ہیں ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرین بھیجا تھا کس لئے یعطیب جزیتی ہے وہاں سے جزیہ وصول کر کے لائیں بہرین والوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلی ہو گئی تھی اور وہاں کے کافروں نے اس صلی کے نتیجے میں جزیہ دینے کا وعدہ کیا تھا ٹیکس دینے کا وعدہ کیا تھا تو اللہ کے رسول نے ان صحابی کو بھیجا کہتے ہیں فَسَمِعْتِ الْأَنسَارِ بِقُدُّمِ عبیدہ انسار جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو ابو عبیدہ کے بہرین سے واپس آنے کی خبر میں معلوم ہو گئی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بہرین سے واپس آ گئے ہیں اور وہ بہرین سے تقریباً ایک لاکھ درہم لے کر آئے تھے فَوَافَوْ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا ان لوگوں نے فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی اس کے بعد کہتے ہیں فَلَمَّا اِن سَرَفَ تَعَرْزُ لَهُ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو یہ انسار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے فَتَبَسَّمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ رَعَامُ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذکر آئے جب انسار کو دیکھا کہ یہ میرے سامنے آئے ہیں مقصد سمجھ گئے کہ کس لئے آئے ہیں ثُمَّ قَالَ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَذُنُّكُمْ سَمَيْتُمْ أَنَّا عَبَى عُبَیْدَةَ قَدِمَا بِشَئِنْ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم نے یہ بات سن لی ہے کہ ابو عبیدہ بہرین سے کچھ لے کر آئے ہیں مال و دولت تمہیں یہ بات معلوم ہو گئے قَالُوا اَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ نے کہا انسار نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہمیں یہ بات معلوم ہے اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا فَآبُشِّرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ کہا کہ خوش ہو جاؤ خوش خبری ہے تمہارے لیے وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ اور جس سے تمہیں خوشی ہوگی اس کی تم امید رکھو یعنی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے دے دیں گے کہا کہ اس کی امید رکھو ملے گا تم کو جو کچھ بھی بہرین سے آیا ہے تمہارا حصہ اس میں ہے لیکن اللہ کی رسول نے اس موقع سے ہدایت فرمائی صحابہ کی رہنمائی فرمائی قَعْفَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ اللہ کی قسم تمہارے سلسلے میں مجھے فقر و فاقر کا خوف نہیں اندیشہ نہیں ہے وَلَكِنِّ اَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ لیکن مجھے تمہارے سلسلے میں یہ اندیشہ ہے یہ خوف ہے اَن تُوبْسَتَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِتَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی جس طریقے سے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی تھی دنیا کی ساری نعمتیں لوگوں کے پاس موجود تھی اور ایک وقت ایسا آ سکتا ہے تمہارے پاس بھی دنیا کی ساری نعمتیں آئیں گی دنیا کشادہ کر دی جائے گی لیکن مشکل ہی ہوگی کہ تم اس کے بے جاہرس کی وجہ سے اس کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے میں ہو سکتا ہے کوتائی کے شکار ہو جاؤ کہا کَمَا بُسِتَتَ لَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا کَمَا تَنَافَسُوهَا لہٰذا تم بھی پچھلے لوگوں کی طرح سے دنیا کو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی سبقت کروگے ایک دوسرے کو پیچھے رکھنے کی کوشش کروگے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے پاس آ جائیں تم کو مل جائیں اور جب یہ خواہش انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے فَتُحُلِكَكُمْ كَمَا أَحْلِكَتْكُمْ لہٰذا دنیا کی یہ بے انتہا حرث جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس انسان وہ انسان وہ سماج وہ معاشرہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے کہا کہ اسی بے جاہرث نے پہلے لوگوں کو حلا کیا تھا یہ تمہیں بھی حلا کر سکتی ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ دنیا میں ہم رہیں اور دنیا کی جو مباغ چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں ہمارا دین دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے منع نہیں کرتا ہے لیکن جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں کچھ حقوق بھی ہے ہمارے اپنے بھی ہیں اولاد کے بھی ہیں بیوی کے بھی ہیں والدین کے بھی ہیں پڑوسیوں کے بھی ہیں فقرہ اور مسائکین کے بھی ہیں اور سماج کے بھی ہیں ملک کے بھی ہیں اس میں بہت سارے حقوق ہیں اگر ہم اس لائق ہیں تو ہم ان حقوق کی عدا کرنے کی کوشش کریں یہ نہ ہو کہ ہم مشکل عوقات میں بھی جس طریقے سے آج ہم کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مالداروں کی تعداد کم نہیں ہے لیکن سارے کے سارے دنیا اکثریت دنیا پرستو کی ہے اور وہ اپنے خزانے کھولنے کیلئے تیار نہیں ہیں جس کی نتیجے میں جو یومیہ مزدور ہیں یومیہ کمانے والے حضرات ہیں ہم تو گھر میں بیٹھ کر تین دفعہ کھاتے ہیں یا اس سے زیادہ مرتبہ کھاتے اور پیتے ہیں لیکن جو یومیہ مزدوری کرنے والے ہیں بمشکل تمام انہیں دن میں ایک دفعہ کھانے کو ملنا ہے یا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو وہ بھی میسر نہ ہو تو یہ انسان کی بے جائرس انتہائی خطرناک ہیں پوری انسانیت کے لیے یہ ہار ہے کہ انسان دوسرے انسان کو تڑپتا ہوا دیکھے دوسرے انسان کو بھوکا دیکھے دوسرے انسان کو پیاسا دیکھے دوسرے انسان کو پریشان حال دیکھے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اپنے مال کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کرے یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرناک بیماری سے پناہ مانگا کرتے تھے ہمیں اور آپ کو بھی پناہ مانگنی چاہیے اس خطرناک بیماری سے عمر ابن میمون کہتے ہیں حدثنی اصحاب محمدین اللہ کے رسول کے صحابہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَا يَتَعَوَّزُ مِنَ الشُحِ وَالْجُبْنِ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرف سے دنیا کی بے جاہرس اور اس کے لالش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزدلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس انتہائی خطرناک اخلاق بیماری سے محفوظ فرمائے اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ پریشان حال ہیں مجبور ہیں اور جن کے یہاں کھانے پینے کے لیے اشیاء مہیا نہیں ہیں محصر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی مدد کرنے کی اور ان کے حقوق جو ہمارے مال کی اندر ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق تفرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ はい چیمی تا ہماریٰ جو